ایسی عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے لباس سے مراد یہاں پر آگے جیسے آیت میں آرن غیرہ متبری جاتم بزینہ کہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اضافی لباس وہ اتار سکتی ہیں جیسے سورہ حجاب میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیں جس سے ان کا جسم چھپ جائے تو یہ جو اوپر کی چادر ہے یہ بوڑی عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر ڈالے بلکہ جو پروپر ڈریس ہے جو ایک مسلمان عورت کا ہوا کرتا ہے وہ ڈریس ہی اس کے لیے کافی ہے اس میں اضافی چادر لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور بعض علماء جو چہرے کی پردے کو بہت سے علماء جو واجب کہتے ہیں سطر میں داخل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ بوڑی عورت چہرے کا پردہ اس پر لازم نہیں ہے تو خیر جو عمر میں یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب ایک عیج ہو گئی عورت کی اس پر بڑاپا آ گیا تو پردے کے حکام اس کے معاملے میں نرم پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا وہ آئیں استعاففنا مگر اب وہ اس میں بھی احتیاط کریں اور وہ ویسے ہی پردہ کریں جیسے جوان عورت کرتی ہے خیر اللہنہ تو یہ انہی کے لیے بہتر ہے اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا تو ترغیب اسی کی ہے وہ بھی اسی طرح پردہ کر لیں جیسے جوان عورت کرتی ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ان کے لیے وہ رخصت ہے اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو یہ تو اس آیت کا جو اصل روح ہے جو بیان کی گئی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے فرمایا کہ جن عورتوں میں مطلب اٹریکشن نہیں ہے تو اگر یہی اصول ہے تو بسو کا جوان عورتیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں جن میں اٹریکشن نہیں ہوتی ہے اگر یہی دلیل ہے پردے کے دیکھیں پردے کی اصل وجہ تو بہرحال یہی ہے کہ فتنہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے بے پردگی میں تو اصول تو یہی ہے کہ جوان عورت کو پردے کا حکم اس لیے دی جاتا ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے یہ مسئلہ کہ کوئی عورت اتنی بسورت ہے تو ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں چونکہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے لہذا آپ بے پردگی کر سکتی ہیں یہ بات اس لیے غلط ہے کہ وہ آپ کے لیے ذر میں بسورت ہے دوسرے کی نظر میں وہ خوبصورت ہو سکتی ہے اس لیے کہ جب عورت جوان ہوگی تو اس میں اٹریکشن ہوگی یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کا دل اس کی طرف مائل ہوگا کسی کا مائل نہیں ہوگا کیونکہ جوان عورت میں بہرحال اللہ نے اس کی طرف ایک اٹریکشن رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو وہ ولادت کے مرحلے سے گزرتی ہے اور وہ مرد کی اٹریکشن تھی تو یہ ساری نوبت آئی مرد کی اس کی طرف طبیعت مائل ہوئی تو یہ ہوا بوڑی عورت جو زیادہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہیں ان سے تو یہ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی اس جنسی خواہش کو پورا کرے جوان عورت میں بہرحال اس کا امکان ہے تو اس لیے عورت اگر جوان ہوگی چاہے وہ بسورت بھی کیوں نہ ہو اس کو پردے کا حکم دیا جائے گا دوسرا ایک الگ مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک اصول ہے فقہا کا اور انہوں نے قرآن و حدیثی سے نکالا ہے وہ اصول کہ جس چیز کے جب کسی سبب حقیقی پر حکم کا مدار رکھنا مشکل ہوتا ہے تو سبب ظاہر پر رکھا جاتا ہے یعنی اصل میں تو فتنے پر مدار ہے نا کہ جہاں فتنہ ہوگا وہاں عورت کو پردے کا حکم دیا جائے گا لیکن فتنے کو کوئی ایسی لگی مجی دیفینیشن نہیں ہے کہ وہ کہاں ہوگا یا کوئی لیبارٹری ہو جس میں حسن کو ٹیس کیا جائے کہ اس لیول کا اگر حسن ہے یعنی اتنے ڈگری سینٹی گریڈ حسن ہے تو وہ پردہ کرے گی اور اس سے کم کم ہے تو نہیں تو اصول ہے شریعتی کا کہ جس چیز میں اصل سبب پر آپ نہیں رکھ سکتے تو ظاہری سبب پر مدار رکھا جاتا ہے یعنی اب حسن پر تو مدار رکھ نہیں سکتے ہم حسن کا کرائیٹیری ہر ایک کے لئے مختلف ہے تو حسن کا جو ظاہری سبب ہے وہ جوانی ہے جوانی ہے تو جوان ہوگی تو حکم دیا جائے گا چاہے خوبصورت ہو چاہے بسورت ہو ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ خوبصورت عورت کو زیادہ تاکیز سے حکم دیا جائے گا کہ اس میں فتنے کا اندیشہ بہرحال بسورت کی نسبت زیادہ ہے لیکن الٹا معاملہ ہو رہا ہے جو خوبصورت ہے آج کل وہ اپنے آپ کو دکھاتی ہیں ایکسپوس کرتی ہیں اپنے آپ کو تاکہ اور ان کی لوگ تعریف کریں اور بہیائی کا دور ہے تو بسورت عورتیں زیادہ احتمام کر رہی ہیں تو حالکہ جو خوبصورت ہے اس کو زیادہ احتمام سے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے